پارکیو سٹی گیٹ ون کے بالکل اپوزٹ سائٹ پہ دو بلوکس ہیں ایک ہے بلوک اے دوسرا ہے بلوک بی لازٹ ٹیم میں نے بلوک اے کی ویڈیو بنائی تھی میں بلوک بی کی ویڈیو میں آپ کو ایکسپین کرتا ہوں کہ اس وقت بلوک بی کی ڈیویلپمنٹ کی صورتحال کیا ہے اور اگر آپ یہاں پہ فیزیکلی وزٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ کتنے ایسے گھر ہیں جن پہ کنسٹرکشن مکمل ہو چکی ہے اور کتنے ایسے گھر ہیں جہاں پہ کنسٹرکشن مکمل ہونا باقی ہے اس بلوک کے بالکل اڈجسنٹ بیک سائٹ پہ آپ کو مسجد عبدالعیمان بھی نظر آ رہی ہوگی جس پہ جسا گری سٹکچر ریڈی ہے اور اس کے فنشنگ کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور یہ بی بلوک اندر کر دیکھیں تو یہاں پہ ٹوٹل جو میرے ہمیں سٹریٹس بنتی ہیں وہ ساتھ اٹھ سٹریٹس ہوں گی ٹوٹل جتنی سٹریٹس ہیں تمام کی تمام سٹریٹس جو ہیں ان میں کہیں نہ کہیں آپ کو چار پانچ گھر مینیمم ملیں گے اور کچھ سٹریٹ پہ زیادہ گھر بھی ملتے ہیں موسٹلی یہاں پہ پانچ مللہ اور دس مللہ کے پلوٹس ہیں کچھ پلوٹس یہاں پہ آئی تینک آف سائز بھی ہیں لیکن یہاں پہ موسٹلی پلوٹس پانچ اور دس مللہ کے ایوری سائز پلوٹس ملتے ہیں پچیس پچاس اور پینتیس ستر کے پلوٹس یہاں پہ نورمل ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ یہ جو گھر آپ کو نظر آ رہے ہیں سارے یہ ویلاز بنائے گئے تھے جو کمپنی کی سیلز پارٹنروں کی طرف سے اور ان کو بنے بنائے ویلاز کے طور پر مارکریٹ میں پریزنٹ کیا گیا تھا جو میں مسجد کی بات کرتا ہے یہ آپ کو مسجد عبدالعبان نظر آ رہی ہوگی اس کا فیزیکل سے سٹرکچر ہے وہ زمین پر اس وقت جو ریڈی ہے اور یہ مین روڈ سے بلکل ایڈجسٹنٹ ہے اور اگر ہم بات کریں سیکٹر کی اندر کی سٹریٹ کی ہیں بلوک کے اندر کی سٹریٹس کی تو اس کی آپ پراغرس فٹنس کر سکتے ہیں کہ جو ویلاز تھے جو ڈیفرنٹ سیلز پارٹنر کی طرف بنائے گئے تھے ہیں انڈ کنزیومر کی طرف سے ان کے کنسٹرکشن دیکھ لیں اور اوورال یہاں پہ اگر آپ لائی فٹنس کرنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں پارکو سٹی کے بلوک پیو ہیں جو عباد ہیں تو آپ کو ایک بہت اچھا نمبر دیکھنے کو ملتا ہے ریزن ایس کہ پارکو سٹی سیڈی اے کے زون فور میں فال کرتا ہے اور زون فور کے اندر جو پراپٹیز ہوں گے دیفرنٹلی وہ اسلامباد کے اصل ماسٹر پلان کے بلکل ایکیورٹلی مطابق ہیں کیونکہ انیس سو اٹھاون میں جو ماسٹر پلان اسلامباد کا بنایا گیا تھا اس میں سیڈی اے کے پانچ زونز بنائے گئے تھے جن میں سے سیڈی اے کا زون فور میں پارکو سٹی آتا ہے تو یہاں پہ جو بھی ممبرز آ کے اپنا گھر بن آ کے رہیں گے دیفرنٹلی ان کے لئے فیزیبیلٹی بہت زیادہ اچھی بنتی ہے کہ آپ اسلامباد کے اصل اسلامباد کے دل میں آ کے گھر بنا رہے ہیں یعنی یہ بلکل سیڈی اسلامباد میں جو کہ ایک بہت ہی پوزٹیو بات ہے بی بلوک سے بلکل ایڈیسنٹ ہے آپ کو یہ والا جو گھر نظر آ رہا ہے بیسیکلی یہ داولہ اسہ خیلوی گھر ہے جو پاکستان کے ایک مشہور سنگر ہے جو کافی زیادہ آپ کے پاپ جو پرانے کلاسیکل میوزک ہیں اسے بہت بڑا نام رکھتے ہیں بی بلوک کے اندر آپ کو کسی بھی سٹریٹ میں جاتے ہیں جو میں پہلے بات کی تھی یہاں پہ آپ کو ہر سٹریٹ میں بہت زیادہ گھر بنے و نظر آتے ہیں تو یہ آپ فیزیکلی وٹنس کر رہے ہیں ہم میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ پرائز پلان بتا رہتا ہوں کہ یہاں پہ اس وقت جو کمپنی کی طرف سے تو خیر کوئی پرڈکٹ آویلیبل نہیں ہے لیکن آپ الیٹسی ریسیل میں یہاں پہ بائے کرتے ہیں تو پانچ منلے کا پلان ایک کروڑ پندرہ ایک کروڑ بیس لاکھ کی بریکٹ میں ہوگا یہاں پہ کیش پہ اور دس منلے کا پلان یہاں پہ تقریبا سوہ دو کروڑ کی بریکٹ میں ہوگا کیش پہ تو یہ ایک بہت ہی پوزٹیف بات ہے ان میمبرز کے لیے جو اسلامباد کے بالکل سینٹر میں آکر گھر بنانا چاہتے ہیں جو دوسرے سٹریٹی سے موو کریں ان کے لیے بہت ہی پوزٹیف بات بنتی یہاں پہ یا اگر جی بی بلوک بی بلوک کے اندر آپ دوسری سٹریٹ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سب ڈیویلپنٹ کے صورتحال کیا ہے تو اس سے آپ کو ان جنرل بہت اچھا ایڈیا مل جائے گا کہ اوورال پارکیو سٹریٹی کس حد تک اس وقت آباد ہو چکا ہے سیکٹر اے میں نے پہلے ویڈیو بنائی تھی سیکٹر بی کے سیکنڈ ویڈیو ہے کہ اوورال سیکٹر اے سیکٹر بی میں دیویلپنٹ کے صورتحال جائے وہ کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہیں کس پوائنٹ پہ آکے سٹینڈ کرتی ہے یہ آپ نے دونوں سٹریٹس دیکھ لی ہیں جی بلوک ایک اچھی بات یہ بھی ہے جی بلوک سے ایڈجسنٹ بلکل جو پارکیو سٹریٹی کا ایک اپنا ذاتی طور پر فلیکشپ پجیکٹ ہے اس کا نام ہے ٹیرسز اپارٹمنٹ ان کی کنسٹرکشن بھی آپ کو نظر آتی ہے میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں کہ ٹیرسز اپارٹمنٹ ان کے ابھی جو فیزیکل ریٹ ہیں پچیس سے تیسیزار پر سکر فیٹ ہیں یعنی کہ آپ کو تھاؤزن سکر فیٹ کا اپارٹمنٹ ٹو بیٹ کا آراؤنڈ تین کروڑ کی پرائز بریکٹ میں ملتے ہیں مجھے کنفرم نہیں ہے اور بعد من کے ریٹ جی طرح پارکیو سٹریٹ ریٹ ریوائز کرتا ہے کہ ریٹ ریوائز ہوتے کے اور اب یہ فیزیکل فارم میں یہ اپارٹمنٹ جو ہیں اس وقت گراؤنڈ پہ ریڈی ہیں اگر آپ یہاں ویٹنس کرتے ہیں تو آپ کو موڈل اپارٹمنٹ میں پراپر ویزٹ کا موقع بھی مل جائے گا آپ اس کو فیزیکلی پاسے دیکھ بھی سکتے ہیں اگر ہم بات کریں جی یہ ان اپارٹمنٹ کی جو سینٹر ڈاؤنڈ ہے اس کے ساتھ ایکسیس کی تو سینٹر ڈاؤنڈ میں بھی ہلوی اپارٹمنٹ جو ہیں اس سائٹی کی طرح سے آفر کیے گئے ہیں ان کے پلوٹس آفر کیے ہیں تو جو انویسٹرز اپنے پروجیکٹس اٹسلف کرنا چاہتے ہوں کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہوں ہائی ریز بیلڈنگ پہ وہ ان پلوٹس کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں ان پلوٹس کی اویلیبیلٹی بھی کمپنی کے پاس مجود ہے تاکہ آپ اٹسلف جو بڑے ڈیویلپرز ہیں اپنے پروجیکٹ پہ خود کام سٹارٹ کر سکیں سیکٹر بلکہ میں کوئی پاس جا کر تیرسل پارٹمنٹ دکھاتا ہوں جن میمبرز نے یہاں پر بائے کر رکھی ہیں ان کے لئے دیفنیلی یہاں پر ایک اچھی بات ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو بس اچھی بات انہ سنس کے ریٹ وائز دیکھا جائیں تو ڈائی کروڈ پر آپ کو دس ملے پانچ ملے گھر بھی مل جاتا ہے تو زمین اپنی چھت والی کنسٹ والا زیادہ فیزیبل ہوتا لیکن یہاں پر تاؤزن سکیر فیٹ کا جو اپارٹمنٹ ہے وہ آپ کو تقریباً ڈائی کروڈ کی پرائز بریکن مل جاتا ہے جو کہ میں حل میں اس کی انڈوری ساری امنیٹیز ہوں گی اور امنیٹیز بھی میں حل میں اس کی آؤٹ کلاس بنائی جائیں گی جیسا اورال پارک ویو سٹیٹی کا تیرسل سکری ڈگری ایلیویشن ہے تو یہ بھی اس طرح سے بہت ہی اچھے سٹینڈر کے ساتھ منٹین کی جائیں گی اگر آپ کو پارک ویو سٹیٹی میں اگر آپ کو پارک ویو سٹیٹی میں رزوان چیما کو دیجئے جازت اگلی وڈے تک کے لئے خدا حافظ